یہ کہانی بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو لارس تک ضرور دیکھیں یہ ہے گاؤں کا دیسی لڑکا جس نے اپنے اپمان کا بدلہ لینے کے لیے بنا دیا ائر گرافٹ ان کا نام ہے بزرنگ لال چودری جو راجستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں دس سو سر کے رہنے والے ہیں یہ گاؤں چورو ڈسٹی کی تحصیل راجل دیسل میں آتا ہے بزرنگ کی عمر ابھی کیول پچیس سال ہے اور وہ چورو کے راجل دیسل میں ایک کمپیوٹر اور موبائل ریپیرنگ کی دکان چلاتے ہیں وہیں ان کے پیدا کھیتی و مشتری کا کام کرتے ہیں بزرنگ کو اس ائر گرافٹ کو بنانے میں چھ سال کا سمیہ لگ گیا اور اسے بنانے میں انہوں نے اپنی ساری کمائی لگا دی جو انہوں نے اپنی موبائل ریپیرنگ کی دکان سے کمائے تھے اسے بنانے میں انہیں ٹوٹل پندرہ لاکھ روپے کا خرچ آیا جو ایک ائر گرافٹ کے حساب سے بہت کم ہے کیونکہ اگر آپ ایک نیا ائر گرافٹ خرید ہوگے تو آپ کو اس کے تین سے پانس کروڑ روپے دینے پڑ سکتے ہیں لیکن بزرنگ نے اس دو سٹر ائر گرافٹ کو ماتر پندرہ لاکھ روپے خرچ کر کے ہی بنا دیا اس ائر گرافٹ کو بنانے والے بزرنگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اس ائر گرافٹ کو بنانے کے لئے انہوں نے نئے تو کوئی انجنئرنگ کی پڑھائی کی ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی ٹریننگ لیے بلکہ یہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور انہوں نے کے پل پانچویں کلاس تک ہی پڑھائی کی ہے دراصل لوگ بزرنگ بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی ٹیکنالوجی کو جاننے کے لئے جگیا سو رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک ریڈیو کو پورا کھول دیا اور اسے کھول کر واپس جوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے ایک ٹی وی کو لیا اور اسے بھی کھول کر اس کی ساری جانکری لے کر اسے واپس جوڑ دیا ایسا کرتے کرتے انہوں نے موبائل اور کمپیوٹر کو بھی کھولنا شروع کر دیا اور خراب ہو سکے فون اور کمپیوٹر کو ٹھیک کرنے لگے بجرنگ کو بچپن سے ہی ایروپلین کو دیکھنا بہت پسند تھا تو جب وہ ایک باہر جیپور گئے تو ہواہی جاز دیکھنے کے لئے ائرپورٹ پر چلے گئے تو وہاں کے گارڈ نے انہیں اندر ہی نہیں آنے دیا اس طرح انہوں نے یہ بہت اپمانک محسوس کیا اور ائرپورٹ کے باہر سے ہی اڑتے ہوئے ایروپلین کو دیکھنے لگے اور ان کا ویڈیو بنا کر گھر آ گئے اور اس طرح سے اس ائرکرافٹ کو بنانے کی شروعات ہوتی ہے اور گھر آ کر انہوں نے ایک گتے یعنی کارڈ بورڈ کو لیا اور اس میں ایک موٹر کو لگا کر ایک چھوٹا ایروپلین یا ڈرون بنا کر دیکھا اور وہ سکسیسفول ہو گیا پھر انہوں نے ایک لوہے کا ایروپلین بنایا جو بھاری ہونے کے کارن اڑ نہیں پایا اور وہ فیل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیل کا ایروپلین بنایا وہ بھی فیل ہو گیا لیکن اس بار انہوں نے اچھے سے ریسرچ کی اور یہ ائرکرافٹ بنایا جو سٹیل لوہے اور الیومینیوم تینوں داتوں سے مل کر بنایا اور اس کا وزن لگ وقت تین سو بہتر کلو کے برابر ہے اس ائرکرافٹ کو بنانا انہوں نے سال دوزار سولہ میں شروع کیا تھا اور سال دوزار بائیس میں بنا کر پورا کیا اس ائرکرافٹ کا نام انہوں نے ائر انڈیا ٹو لکشمی نرائن رکھا ہے پچھلے چھے سے سات سالوں میں انہوں نے جتنی بھی اپنی کمائی اپنی دکان سے کی تھی وہ ساری انہوں نے اس ائرکرافٹ کو بنانے میں لگا دی اس کے علاوہ ان کے گاؤں کے کچھ لوگوں نے بھی انہیں آرثک سائتہ پردان کی تھی اس ائرکرافٹ میں جو سنسر لگئے ہیں وہ بزرنگ نے اپنی ہاتھوں سے بنائے ہیں اور اس میں جو انجن لگایا گیا وہ مارتوی بیگنر کار کا ہے اس کے علاوہ اس میں جو بھی پارٹس لگائیں گے وہ مہاراستے پونہ سے منگوائے گئے ہیں اگر بات کریں اس ائرکرافٹ کے فیول ٹینک کی تو اس کا فیول ٹینک 45 لیٹر کا ہے اور اس میں پینٹرول بھرا داتا ہے اس میں جی پی ایس سسٹم بھی لگایا گیا ہے بزرنگ کا دعوی ہے کہ یہ ائرکرافٹ 550 فٹ تک ہی انچائی تک اڑ سکتا ہے اس ائرکرافٹ کو اڑانے کے لیے بزرنگ نے منسٹری آف سیویل ایوییشن یعنی ناغرک اڑین منترالے سے پرمیسن مانگیا ہے ان کی یہ پرمیسن اپروب ہوتے ہی وہ اس ائرکرافٹ کو اڑا پائیں گے اور ان کا آسمان میں اپنے ائرکرافٹ میں جانے کا سپنا پورا ہو جائے گا تو گائز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی ساتھی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے سی عجب گجب فیکٹس کی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں